بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حجاج بن یوسف کے دور میں ایک نامور معالج گزرا ہے جس کا نام شوئے بن زید تھا حجاج بن یوسف نے اس سے اچھی صحت کا نسخہ لکھوایا یہ نسخہ اس کی پوری طبی زندگی کا نچور تھا معالج نے حجاج کو بتایا نمبر ایک گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ خواہ دس دن کے بھوکے ہی کیوں نہ ہو انہی خواہ تمہیں دس دن بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے جب تک جوان جانور کا گوشت نہ ملے مت کھاؤ نمبر دو جب تو پہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر تھوڑی دور پیدل ضرور چلو خواہ تمہیں کانٹو پر چلنا پڑے نمبر تین جب تک پیٹ کی پہلی عزا حضم نہ ہو جائے دوسرا کھانا نہ کھاؤ خواہ تمہیں تین دن لگ جائے پہلی خوراک حضم کرنے کے لئے پیارے ساتھیوں ہم آج کل یوں ہی تو کرتے ہیں پہلا کھانا ابھی کھایا حضم نہیں ہوتا تو ہم اور کھا لیتے ہیں نمبر چار جب تک بیتل خلا انہی واشروم نہ جاؤ سونے کے لئے بستر پر نہ جاؤ خاتم میں ساری رات ہی کیوں نہ جاگنا پڑے پیارے ساتھیوں اگر ہم واشروم میں جائے بغیر سو جائیں گے تو ہمارے گردے خراب ہو جائیں گے نمبر پانچ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ جب موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو خاتم میں کھانے کے لئے کوئی اور چیز دستیاب نہ ہو نمبر چھے کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے تم زہر پی لو پر نہ کھانا ہی نہ کھاؤ اور ہم ہر کھانے کے بعد پانی پیٹ پھر کر پی لیتے ہیں اور پھر بیماری کی شکایت کرتے ہیں اور آج کال تو پھل ہر موسم میں سارے ہی پھل ملتے ہیں تو بیماریاں تو خود بخود ہی آنی ہیں پیارے ساتھیوں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ